اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ let me know in the comment section ٹیکنو کافی ٹائم سے خاموش پڑا especially 2022 میں پاکستان مکر میں کوئی بھی سمارٹ فون ٹیکنو کی طرف سے لانچ نہیں ہوا ہے but no problem آج کے بعد یہاں پر کافی سمارٹ فون لانچ ہونے والا ہے اور ان میں سے ایک سمارٹ فون ٹیکنو کی طرف سے ٹیکنو پو واتری ٹیکنو پو واتری کے بارے میں کافی زیادہ ڈیٹیلنگر کے سامنے آج چکے جس کے بارے میں آج ہم اس وڈیو میں بات کریں گے ٹیکنو پو واتری ایز یہاں پر ہمیں پتہ چال جاتے کہ ٹیکنو پو واتو کا سکسیسر ہونے والا ہے یہ سمارٹ فون ایف سی سیٹیفکیشن پر لسٹ ہو چکا ہے اور اس مان کو جو موڈل نمبر ہے وہ ہے ایل ایف سیون ایل ایف سیون یہاں پر مادل ہے اور اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ ٹیکنو پو واتو کا جو مادل نمبر تھا وہ ایل ای سیون تھا اور ٹیکنو پو وان کا مادل نمبر ایل ڈی سیون تھا تو یہ ٹیکنو پو واتری ہو سکتا ہے جہاں پر اس مان کے گیگ بینچ سکور اور باقی جو ملٹی کور سے وہ نکل کے سامنے آ چکے جس کو آگے ہم یہاں پر پرفار میں سیگمنٹ میں اس ڈسکاس کریں گے لیکن ایسا چیز جو ڈسکاس کریں گے وہ اس مان کا جو مارڈیول ہے وہ یہاں پر ریویل ہو چکا ہے اور اس مارڈیول کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو آل موز گی لیگزی ایتر ٹی ٹو کا بہت سیملر ہے باٹ یہاں پر تین کیمرا جیر پر ایل ایڈی فلیش لائٹ رکھا گیا کوارڈ ایل ایڈی فلیش لائٹ نظر آ رہے ہیں اور اس کے لئے ایک سائیٹ مانڈڈ فیکرٹ پر سکینر ہے اور یہاں پر والی ایم کیز دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی بہت سائے ڈیٹیل نہیں آج بہت ہاں یہ کنفارم ہے کہ یہ سمارٹ پون سیلول کرر میں دیکھنے کو ملے گا اس کے لئے بلیک کلر بھی ہو سکتا ہے بڑ سیلول کرر جو ہے وہ اب بھی کے لئے ہنڈیڈ پرسنٹ کنفارم ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس سمارٹ پون میں جو ڈسپلی دیا گیا ڈسپلی ہوگا بہت یہاں پر نائنٹی ہرز کا ہائی ریفریش ریٹ بھی ہوگا اب یہ اچھی بات ہے کیونکہ ٹیکنپوارٹو میں ریفریش ریٹ نہیں تھا تو ہم یہاں پر اس چیز کو مس نہیں کریں گے ایک سینٹر پانچھول کیم رہا ہوگا اور کافی بڑے سائز کا ڈسپلی ہوگا تو ملٹی میڈیا کنزمشن کے لئے ہم بہت زیادہ اس کو ایک انجوائیبل ڈسپلی قرار کر سکتے ہیں باقی یہاں پر ڈسپلی دیسپلی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ڈسپلی کے مام میں میں کچھ زیادہ شکایت نہیں کروں کیونکہ یہ سمارٹ پون جو ہے وہ انڈر تر ٹیکے میں آنے والا ہے تو اپکورس انڈر تر ٹیکے میں اگر آپ کو ہائی ریفریش ریٹ فول ایجڈ پیسنشن اور پتلے بیزنز اور ایک پانچھول کیم رہا ملتا ہے تو اس سے زیادہ ہم ایک سپیکٹ بینے گا ستی ایک پرفیکٹ ڈسپلی ہونے والا ہے ایمٹی 6769 ایچ اور یہ وہی چفاہیت ہے جو کہ میڈیاتے کی لیوہ جی اٹی ایٹ کو زائر کرتا ہے جی اٹی ایٹ اس کا پاور فول ایک نیا پروسٹر انہیز ایک بہترین بژن پروسٹر ہے جس کو ہم یہاں پر اندفینیس ہوت 11 س اور اندفینیس ڈیلیون میں دیکھ چویں کافی بہتری پروفارنس پروائیڈ کر رہے اور انڈر ترٹیک میرے ساب سے زیادہ بہترین پروفارنس پروائیڈ کرنے والا مل جائے گا سٹو ٹائپ کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے بات یہ سمارٹ فون اچھی بات ہے کہ یہاں پر انڈرائیٹ ٹویل کے ساتھ آنے والا ہے جی ہاں انڈرائیٹ ٹویل ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹیکنو کا اپنا آفرننگ سسٹم میں اس کے ساتھ آئے گا یو آئی کے ساتھ ہائے ویس ایٹ پوائنٹ زیرو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو پر فارنس میں اور باقی جو آفرننگ سسٹم ہے وہ کافی لے ٹیسٹ ہے اور ایک اچھی بات ہے کیونکہ اندر ٹرٹی کے میں اتنے ہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس سمارٹ فون میں ٹریپل کیمرہ سٹ اپ ہوگا مین کیمرہ سکری فور مائنس کا بتایا جا رہے ہیں اور ایک ڈیف سنسر اور ایک اے آئی کیمرہ ہوگا جو کہ دونوں کسی کام کی نہیں ہیں فرنٹ کی بات ہوں تو سینٹر پانچھوڑ کیمرہ میں سکٹین مائنس کا کیمرہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یہاں پر اچھی بات ہے کہ جو سیل فی کیمرہ کی جو ریزولوشن ہے اس کو بڑھا دی گئی ہے تو یہ یہاں پر ایک پلاس پوائنٹ ہے کیونکہ آپ کو اچھو ڈیٹیل دیکھنے کو مل سکتے اور ریر پر جو سیسٹی فور مشرکہ کیمرہ ہے اس کیلوشن بھی کافی زیادہ ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنے کو مل سکتی ہے بٹ یہاں پر ٹیکنو اور انفرنس دونوں کو کیمرہ جو کوالٹی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے چیزوں میں جو کیمرہ سے ٹیکنو اور انفرنس کا بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں بٹ میں ایکسپیٹ کا سکتا ہے کہ اس دفعہ ضرور کچھ نہ کچھ ایمپرومنٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک چیز جو اس سمارٹھون کے پہ اچان ہوتی ہے اور اس مارٹھون کی بیٹری ہوتی ہے اس مارٹھون میں چیہزار ہمیں اس کی بیٹری ملے گی اب ٹیکنو پو آٹو میں ساتھ زار کی تھی بٹ یہاں پر چیز آ رہے ہیں اور ساتھ میں تائیس وارٹ کی فاس چارج ہوگی ٹائپ سیکنٹ ٹیو ٹیو کے تری پوائنٹ فائی مارڈیو جیک ہوگا اور ایک سنگل ہی سپیکر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اچھی بات ہے بیٹری بڑی ہے اور ساتھ میں پلس پوائنٹ ہے کہ جو چارجن کے سپیڈ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے ترٹی تری وارٹ کی بڑھا دی گئے تو یہ سمارٹھون آلماس ایک گھنٹے بیس منٹ تک مکمل بیٹری کو چارج کر جائے گا تو یہ سمارٹھون اور آل اگر ہم دے کے تو کافی زیادہ اچھے یہاں پر سپیسکیشن کے ساتھ آ رہے ہیں بہت زیادہ ہر ایک چیز کی بہترین ہے اگر ہم اس کی پرائیس کٹیگری کو دیکھیں کیونکہ یہ تیزہ کے نیشی پرائیس میں آنے والا ہے تو آف کورس اس حساب سے اس میں جتنے بھی چیزیں کافی زیادہ بہترین ہے باقی یہاں پر لانڈیٹ کی بات انہوں تو اس سمارٹھون کو ہم میں کے امینے میں ایکسپیٹ کر سکتا ہے اس سے پہلے یہ سمارٹھون آہ اس کے بالکل بھی چانسز نہیں ہے تو میں کے امینے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی لیٹ می نوی کمینٹ سیکشن مجھے امیدہ آپ کو نے پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکی کا اللہ حافظ